بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہمارے سیاسی نظام سے متعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں دو ہی کام بہت اروج پر ہیں ان میں سے ایک مہنگائی ہے اور دوسری سیاست سیاست میں آج کل سینٹ کے دور دورہ ہے سینٹ کے الیکشن اروج پہ ہیں جوڑ توڑ جاری ہے متحدہ پوزیشن بھی اپنے پتے نہیں شو کر رہی لیکن جوڑ توڑ جاری ہے جبکہ حکومت کو بھی لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں چونکہ جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے گئے ان کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ یا تو کسی کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں رہا لیکن دوسری طرف جس کا عوام نہیں جانتی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑے زبردست اپنے پتے کھیل رہی ہے اور محترمہ مریم نواز جو ہیں اگرچہ پی ڈی ایم کے لیے بہت متحرک ہیں لیکن ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جانا ہے چھوٹی موٹی خبروں میں یہ باتیں آئی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اپنی سرجری کرانا چاہتی ہیں لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کر رہی کہ اگر وہ سرجری نہیں کرواتی تو ان کا یہ مرض کتنا سنگین ہو جائے گا ڈاکٹروں کے مطابق اور اس بات کی مسد کا ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اگر وہ اپنی بروقت سرجری نہیں کرا پاتی تو ان کو سکن کا جو پرابلم ہے خدا نہ خواستہ وہ کینسر کے مرض میں بھی یہ تبدیل ہو سکتا ہے لہٰذا محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ براستہ لال حویلی راول پنڈی سے رابطے میں ہیں لال حویلی بھی اور راول پنڈی بھی وہ چاہتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز جو ہے وہ اپنا بروقت علاج کروائیں اپنی سرجری کروائیں کیونکہ سیاست تو چلتی رہتی ہے لیکن پہلے کی طرح ایک بار پھر جو ہے وزیراعظم عمران خان اس میں رکاوٹ ہیں اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے جو وہاں پہ لندن میں جا کے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں اور اب تک جو معاملہ ہے وہ وزیراعظم جناب عمران خان کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دیں لیکن دوسری طرف مریم نواز جو ہیں وہ حکومت کے ایک وزیر اور راول پنڈی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے موقف کو مانا بھی جا رہا ہے جانچا بھی جا رہا ہے اور اس بات کو اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہی میاں شباز شریف کا مرض بھی بہت سنگین ہو چکا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں اور اس کے لیے بھی ہماری لال حویلی اور راول پنڈی جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں تاکہ میاں شباز شریف کا علاج کروایا جا سکے اور ان دونوں میں لال حویلی اور راول پنڈی میں جناب میاں شباز شریف کے لیے زیادہ نرم گوشہ ہے چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی ان کے لیے کھیلتے ہیں اور خود مریم نواز بھی کہتی رہی ہیں اور میرے چچا جو ہیں وہ مفامت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور سب کے سامنے ہے کہ میاں شباز شریف نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ نون اور ہمارے عسکری دارے جو ہیں وہ آپس میں نہ علجیں آپس میں لڑائی نہ ہو لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ مریم نواز اور جناب میاں شباز شریف کے لیے ہمارے مقتدر ہلکا جو ہے ہمارے مقتدر شخصیات جو ہیں وہ نرم گوشہ رکھتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ بیرون ملک جائیں اور اپنا علاج کروائیں چونکہ سیاست جو ہے وہ تو زندہ لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اگر جان ہے تو جہان ہے تو تندرست لوگ ہوں گے تندرست سیاستدان ہوں گے تو سیاست ہوگی لیکن جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن دوسری طرف جناب عمران خان کو سینٹ کے جو امیدوار ہیں جو ان کی طرف سے جن کو نامزد کیا گیا ہے اس میں بھی وہ الجے ہوئے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ اس وقت عمران خان کے لیے کافی مشکلات ہیں اور ناظرین یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جناب شاہد خاکان عباسی جو سابق وزیر آزم ہیں وہ بھی بہت اہم ہو چکے ہیں چونکہ ان کا بھی راولپنڈی میں رابطہ بہت اہم دیکھا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ وہ اپنی بیمار بہن کی جب تیمارداری کے لیے مہرکہ گئے تھے تو ان کو خصوصی طور پر وزارت داخلہ نے پندرہ دن کے لیے اجازت دی تھی اور وہ بیرون ملک گئے اور راستے میں انہوں نے میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی اور اس میں بھی کئی معاملات طے ہوئے تھے اور اگر حکومت جو ہے مریم نواز اور میاں شباہ شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر یہاں مسلم لیگ نون کی قیادت دو ہے وہ شاہد خاکان عباسی کے ذمہ ہوگی اور وہی معاملات کو دیکھیں گے اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ باتیں بھی اب اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ جناب عمران خان کی ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ راولپنڈی سے تعلقات کافی کشیدہ سننے میں آ رہے ہیں چونکہ راولپنڈی جو چاہتی ہے کہ وہ مفامت کی سیاست کو آگے بڑھایا جائے اور جو بیمار سیاست ہیں ان کا علاج معالجہ بہترین طریقے سے کروایا جائے لیکن سارے اس سینیریو میں جناب عاصف علی زرداری جو ہیں وہ بہترین اپنے کارڈ پلے کر رہے ہیں وہ اپنی بیماری کا علاج بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور اپنی سیاسی کمزوریوں کو بھی رفتہ رفتہ دور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہی یوسف رضا گلانی کا پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار ہونا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اگر جناب یوسف رضا گلانی اسلام باز سے یہ سیٹ جی جاتے ہیں تو عمران خان کی سیاست کے لیے بہت خطرناک ہوگا بہت نقصان دے ہوگا اور نہیں بھی جیت پاتے تو ان کے جو حاصل کردہ ووٹ ہیں وہ ایک الارمنگ ارتحال بتانا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین یہ بڑی خبریں تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی کہ ایک تو مریم نواز جو ہیں وہ ان کی سکن کا پرابلم ہے جو خطرناک بیماری کی صورت اختیار کر چکا ہے اور وہ باہر جانا چاہتی ہیں وہ لال حویلی کے ذریعے راول پنڈی سے رابطے میں ہیں اور راول پنڈی اور لال حویلی دونوں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اسی طرح میاں شباہ شریف بھی لال حویلی کے ذریعے راول پنڈی سے رابطے میں ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنا نرم گوشہ کافی زیادہ پیدا کر چکے ہیں اور وہ ان کا بھی علاج کی ضرورت ہے لال حویلی اور راول پنڈی دونوں اس حق میں ہے کہ ان کو علاج معالجے کی بہم جو ہے سہولیات فراہم کی جائیں اور تیسری بات جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی کا کردار ہے جو بالکل واضح ہے اگر یہ ساری شخصیات جو مسلم لیگنون کی صفحے اول کی قیادت جو ہے اگرچہ شاہد خاکان عباسی بھی صفحے اول کی قیادت شمار ہوتی ہیں لیکن مریم نواز اور میاں شباہ شریف کی عدم موجودگی میں ان کا کردار بہت اہم ہو جائے گا جو وزیراعظم جناب عمران خان کا موقف ہے وہ ان کا موقف یہی ہے کہ میرے ساتھ اس سے پہلے بھی دھوکہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کے پلیٹ لیس اس حد تک گر چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت ان کی جان جا سکتی ہے لیکن جو ہی وہ پاکستان سے برطانیہ کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے لینڈنگ کی تھی وہ بلکل صحت مند نظر آ رہے تھے اور اب وہاں پہ وہ نہ صرف صحت مند ہیں بلکہ وہ کئی سیاسی جلسوں سے خطاب بھی کر چکے ہیں اور جناب عمران خان کا یہ موقف بھی آپ کے سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی وزیراعظم سے بھی بات کریں گے اگرچہ انہوں نے بات کی ہے یا نہیں کی لیکن برطانیہ کا دو ٹوک موقف سامنے آیا کہ اگر پاکستان نواز شریف کی واپسی کے لیے بازابتہ طور پہ درخواست دے تو پھر وہ آئینی اور قانونی طور پہ اس پہ دیکھیں گے لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جناب نواز شریف کی پاکستان واپسی جو ہے وہ آسان نہیں ہے بہت پہچیدہ معاملہ ہے البتہ میاں نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے آج وہ ختم ہو گیا ہے اس کے باوجود کہ وہ پاسپورٹ ختم ہو گیا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے چونکہ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ موجود ہے اور جب بھی وہ کہیں پہ سفر کرنا چاہیں وہ برطانوی وزارت داخلہ کی طرف سے ملنے والی ایک چٹ کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں اگرچہ پاکستان میں ان کا پاسپورٹ کا ختم ہونا بہت اہم سمجھا جا رہا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاسپورٹ ختم ہونے سے خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف کے سارے کاغذات ضبط نہیں ہوگے یا ان کو ایسا نہیں ہے کہ برطانوی پولیس پکڑ کے کل جیل میں ڈال دے گی برطانوی پولیس کے لیے وہ جانے پہچانے اور برطانوی پولیس ان کے لیے جانے پہچانے اور سب جانتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے ان کا سیاسی معاملہ ہے لہٰذا میاں نواز شریف کے لیے پاسپورٹ کا ختم ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے البتہ عمران خان کے لیے یہ بھی ایک تحریر لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر سیاست نہیں کریں گے بلکہ اچھے وقت کا انتظار کریں گے لیکن وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کو اجازت دی تو یہ ان کے لیے ایک سیاسی موت ہوگا اور ان کے کارکن جو ہیں وہ ان کے اوپر تانز کریں گے اور ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا پی ٹی ایکی کی عدد کے لیے بہت مشکل ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی میڈیکل رپورٹس سامنے آئیں کہ وزیراعظم جناب عمران خان بھی مجبور ہو جائیں کہ مریم نواز کو بھی باہر بھیجا جائے اور جناب میاں شباہ شریف کو بھی باہر بھیجا جائے چونکہ میاں نواز شریف کو بھی میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں ہی باہر بھیجنے پہ عمران خان مجبور ہوئے تھے لہٰذا ان کو دوبارہ بھی یہ مجبوری ہو سکتی ہے چونکہ اصل کردار تو راولپنڈی کا ہے اور پھر رضا بلجبر ہو یا پھر باہمی رضا مندی ہو تو بات تو ماننا پڑتی ہے ہو سکتا ہے کہ جناب عمران خان کو یہ بات بھی ماننا پڑے چونکہ جو سکن کا پرابلم ہے مریم نواز اہبہ کا اور جو کینسر کا پرابلم ہے جناب میاں شباہ شریف کا دونوں ہی نا صرف پہچیدہ اور بلکہ سنگین نویت کے مرض ہیں اس لئے حکومت کو اس حوالے سے غور کرنا ہوگا اور این ممکن ہے کہ جناب عمران خان کے قریبی ساتھی بھی ان کو اس حوالے سے مشورہ دیں کہ ان کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ